دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں سپر سکھوئی پروجیکٹ بہت لمبے سمیں سے چلا آ رہا ہے لیکن اس کی اوپر ابھی تک کوئی بھی نئی کانکریٹ اپڈیٹ نہیں آئی ہے لیکن ابھی ایسی خبر آئی ہے کہ ایک ریشن ٹیم انڈیا کو وزٹ کرے گی سپر سکھوئی اپگریڈ کی اوپر باتچیت کرنے کے لیے ایک ریشن دیفنس انڈسٹری ڈیلیگیشن بہت جلدی انڈیا کو وزٹ کرے گی جس میں وہ انڈین فورس کی سکھوئی 30 ایمکی فائٹر اے کرافٹ کی فلیٹ کو اپگریڈ کرنے کے لیے باتچیت کریں گے اس نئی اپگریڈ میں ایک بہتر رڈار ہوگا ایک زیادہ اچھا پورٹنٹ ویپنز پیکج ہوگا ایک نیا کوکپٹ سسٹم ہوگا اور الیکٹرونک وارفیر ابیلٹیز کی انٹیگریشن بھی اس میں شامل ہوگی اس کے علاوہ رشیہ ہوفل ہے کہ ہم رشیہ سے بارہ سکھوئی 30 ایمکی فائٹر اے کرافٹ کے آرڈر کو لے کر بھی بات آگے بڑھائیں گے جس سے کہ ہم ان فائٹر اے کرافٹ کو ریپلیس کریں گے جو کی پچھلے کچھ سالوں میں کریش ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہی 21 اور جدہ مک 29 فائٹر اے کرافٹ کو کھریدنے کا کونٹریکٹ بھی فائنلائز ہونا ہے مک 29 فائٹر اے کرافٹ کو ہم رشیہ سے کھریدنے والے تھے یہ وہ ائر فریمز ہیں جو کی رشیہ میں سٹورج میں پڑے ہوئے تھے ان کو اب پوری طرح تیار کر کر انڈیا کو دیا جائے گا اس کے علاوہ ہمارا جو ایما ریفے ٹینڈر جو کی 114 نئے فائٹر اے کرافٹ کے لیے ہے اس کو لے کر بھی رشیہ کو امید ہے کہ کیول رشیہ ہی انڈیا کو ٹرو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی آفر کر سکتا ہے سپر سکھوئی اپگریڈ کو لے کر بہت لمبے سمیں سے بات چل رہی ہے اگر اس پرپوزل کو اپروو کر دیا جاتا ہے تو اسے سپر سکھوئی کا نام دیا جائے گا ابھی ہمارے پاس 160 سے زیادہ سکھوئی 30 ایمکی فائٹر اے کرافٹ اویلیبل ہے لیکن اس کی اپگریڈ بہت لمبے سمیں سے نہیں ہوئی ہے لیکن ابھی تک یہ کلائریٹی نہیں ہے کہ کتنے سکھوئی 30 ایمکی آئی کو اپگریڈ کیا جائے گا لیکن ایسا پتا چلا ہے کہ اپگریڈ کا جو پرائس ہے وہ کافی زیادہ ہونے والا ہے کیونکہ اس میں اس اے کرافٹ کی لائف تو ایکسٹینڈ کی ہی جائے گی لیکن اس کے ساتھ ہی اس اے کرافٹ کو پوری طرح ریویمپ کر دیا جائے گا سکھوئی 30 ایمکی فائٹر اے کرافٹ نیئر فورس کا ایک فرنٹ لائن فائٹر اے کرافٹ ہے اس میں کافی ایشیوز ہیں جس میں اس کا الیکٹرونک وارفیر میں جلدہ کیویبل نہ ہونا اور باقی پورٹن ویپن سسٹمز اس میں نہ ہونا شامل ہے لیکن حال ہی میں اس میں جو چالیس سکھوئی اے کرافٹ کو بھموز سپرسونک روز مسائل کے ساتھ ایکوپ کیا گیا تھا اس نے اس فائٹر اے کرافٹ کی کیویبلٹی کو پھر سے بڑا دیا تھا لیکن ابھی اس کی نئی اپگریڈ میں اس کے بار سپیسیو ریڈار کو ریپلیس کر کر اترم اے ایسی ریڈار لگایا جائے گا اور اس کے علاوہ دوسری سسٹمز بھی لگایا جائیں گے ابھی تک یہ کلارٹی نہیں ہے کہ اس اپگریڈ کو انڈین وینڈرز کریں گے یا ریشن سسٹمز اس میں لگایا جائیں گے تو چلیے ابھی جانتے ہیں کہ اس اپگریڈ میں کیا کیا شامل ہوگا اور کون سی سسٹمز اس میں لگایا جا سکتے ہیں دوستو ہماری سکھوئی 30 ایم کے فائٹر اے کرافٹ نے ابھی سروس میں 25 سال کمپلیٹ کر لیے ہیں ہمارا سکھوئی 30 ایم کے فائٹر اے کرافٹ ہماری ائر فورس کا ایک مین سٹے اے کرافٹ ہے یہ ہماری ائر فورس کی بیک بون ہے اور اسے اپگریڈ کرنا بہت ضروری ہے 25 سال کے بعد بھی ابھی اسے کوئی بھی میجر اپگریڈ نہیں ملی ہے اس کی میجر اپگریڈ کے بارے میں بہت ساری خبریں آتی رہی ہیں لیکن کوئی بھی کلیریٹی نہیں ہے کہ اس کی اپگریڈ کب تک ہوگی اور کیسے ہوگی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس اپگریڈ کو لے کر پلان کیسے چل رہا ہے اور کیسے یہ اپگریڈ سیکرٹلی شروع ہو چکی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم بہت سارے سالوں سے سن رہے ہیں کہ اس اپگریڈ کو رشیہ کے ساتھ کیا جائے گا اور بعد میں ایسی خبریں آئیں تھی کہ اس اپگریڈ کو انڈیا خود بھی کر سکتا ہے لیکن اس کے بعد بھی ایسی کوئی بھی ٹائم لائن نہیں دیکھنے کو ملی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی خبر آئی تھی جس سے ہمیں پتا چلے کہ یہ اپگریڈ کب ہونے والی ہے لیکن ابھی آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ یہ اپگریڈ پہلے سے ہی شروع ہو چکی ہے اس کے کچھ کارن ہیں جن کے بارے میں ابھی ہم بات کرنے والے ہیں ابھی ہم اس اپگریڈ کو ایک ہی سمعے پر نہ کر کر دھیرے دھیرے کرنے والے ہیں دوستو حال ہی میں کچھ سکوئی 30 ایم کے فائٹر ایک گرافٹ میں اپگریڈ کی گئی ہیں جو کی سپر سکوئی اپگریڈ میں بھی کی جانی تھی ایسی اپگریڈ دھیرے دھیرے کی جا رہی ہیں اور ایسے بہت سارے سسٹمز جو سپر سکوئی اپگریڈ میں ملنے تھے ان کو لے کر بھی کام شروع کر دیا گیا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کون سے مین سسٹمز ہیں جو کی اس اپگریڈ میں اس ایک گرافٹ کو ملنے ہیں اس سے پہلے ایسی خبریں آئیں تھے کہ انڈین ایئر فورس نہیں چاہتی تھی کہ اس اپگریڈ میں ایک نیا انجن اس ایک گرافٹ کو ملی لیکن ابھی ایسی خبریں ہیں کہ اس ایک کرافٹ کو ایک نیا انجن بھی ملے گا جو کہ ایک سو پچیس کین سے زیادہ پاوروالا ہونے والا ہے اس ایک کرافٹ کو ایک ای ایسی ریڈار کی بھی ضرورت ہے ایک نئے مشن کمپیوٹر کی ضرورت ہے ایک اپگریڈرڈ کوکپٹ کی ضرورت ہے ایک ریڈار وارننگ ریسیور کی ضرورت ہے سیور پرٹیکشن جیم رپورٹس کی ضرورت ہے اور انٹیگیٹڈ ریڈیو کمیونکیشن سیٹ اور ریڈیو الٹی میٹر کے ضرورت ہے ان سبھی چیزوں کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ان میں سے بہت ساری چیزوں کو پہلے سے ہی کر لیا گیا ہے اور بہت ساری چیزیں تیار ہیں اگر اس ایک کرافٹ کے ای ای ایسی ریڈار کے بارے میں بات کریں تو یوتم ای ای ایسی ریڈار ڈیویلپ کیا جا رہا ہے اسی کو ہی اپسکل کر کر ایک سولہ سو ٹی آر موڈیولز والا ریڈار اس ایک کرافٹ کے لیے بنایا جائے گا جس کی اوپر کام چل رہا ہے اور یہ ریڈار بھی تیار ہے اس ریڈار کا ایک سکیلیبل ورزن تیجس مارک ٹو کے لیے بنایا جا رہا ہے جس میں ایک ہزار کے قریب ٹی آر موڈیولز ہونے والے ہیں اور اسی ریڈار کو بڑا کر کر ایک سکوئی 30 ایم کے فائٹر ایک کرافٹ میں بھی لگایا جا سکتا ہے اہلے سے ہی شوکیس کیا ہے جس میں ایک دو 230 میلی میٹر بائی 305 میلی میٹر ہائی ریزویشن لسیڈیز ہیں جس میں ملٹی فنکشن کنٹرول پینل ہے اور ایک وائیڈ ہیڈ اپ ڈسپلی ہے اس کے لیے جو ملٹی فنکشن ڈسپلیس ہیں اسے سیمٹل اور ڈیر اور ڈی آر ای دونوں مل کر بنانے والے ہیں اس کے ساتھ ہی اس نئی اپگریڈ میں جو اسی ریڈار وارننگ ریسیور ملنا تھا وہ بھی اسے ابھی مل چکا ہے دی اے آر ای دوار اب نیا گیا سٹیٹ آف ڈی آر ڈیٹر ریڈار وارننگ ریسیور دی آر وان وان ایٹ سبھی سکھوئی 30 ایم کے فائٹر اے کرافٹ کو ملنے والا ہے اسی سسٹم کو پہلے مک 29 یو پی جی فلیٹ میں لگایا گیا تھا اور ابھی اس ہی سسٹم کی انٹیگریشن ہمارے سکھوئی 30 ایم کے فائٹر اے کرافٹ میں بھی کی جائے گی اس سے پہلے اس اے کرافٹ میں ایک تھرڈ جنریشن کا انالاغ انڈیجنس ریڈار وارننگ ریسیور لگایا گیا تھا جسے کی ابھی ایک نیو سکھ چینل ڈیجٹر ریڈار وارننگ ریسیور کے ساتھ ریپلیس کیا جائے گا جس سے اسے ایک وائیڈ ڈائنمک رینج ملے گی اور جدہ بینڈوچ ملے گی اس کے ساتھ ہی اس کی سینسٹیوٹی بھی انکریس ہو جائے گی اسی کے ساتھ ہی ابھی اس کے اگر سیلف پرٹیکشن جیم ریپورٹس جنرل ایکٹرونک وارفیر سسٹم کے بارے ہم بات کریں تو اس کے ایسے ایسے سسٹم کے لیے پہلے سے ہی انڈین کمپنیز کو آرڈر مل چکا ہے اور ہمارے انڈین سسٹم سے ہی اس میں استعمال کیے جائیں گے اس سے پہلے ہماری سکوئی 30 ایم کے فائٹر اے کرافٹ کی فلیٹ رشن ایسے پی 518 پورٹس کے ساتھ ایکویپٹ ہے جن کی پرفارمنس کے بارے میں کافی کرٹیسیسم کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے انڈین سرچ اینڈ ٹریک سسٹم کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہماری ابھی جو سکوئی 30 ایم کے فائٹر اے کرافٹ کی فلیٹ ہے وہ رشن اول ایس 30 انڈین سرچ اینڈ ٹریک سسٹم کے ساتھ ایکویپٹ ہے لیکن ابھی ایس چیل اور بی ایل دونوں مل کر ایک انڈین سرچ اینڈ ٹریک سسٹم اس اے کرافٹ کے لیے ڈیویلپ کر رہے ہیں کا استعمال کیے ایک دوسرے اے کرافٹ کی گرمی سے ہی اس اے کرافٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کی مدد سے سٹیل تھے کرافٹ کو بھی لانگ رینجز پر ڈیٹیکٹ کیا جا سکے گا اس کے علاوہ انٹیگرڈ ریڈیو کمیونکیشن سیٹ اور ریڈیو ایٹی میٹر جیسے سسٹم بھی ایل چیل کے پاس پہلے سے ہی اویلیبل ہے اس کے ساتھ ہی سکوئی 30 ایم کے فائٹر اے کرافٹ میں اس سے پہلے اس کی کیویبلٹی کو انہینس کرنے کے لیے سوفٹ ویر اپگریڈز کی گئی ہے لیکن اس کے لیے کوئی بھی ڈیٹیلز پبلک میں جاری نہیں کی گئی تھی لیکن ہم آپ کو ایسا بتا سکتے ہیں کہ جو اپگریڈز کی گئی تھی وہ کافی بڑے لیول کی کی گئی تھی کیونکہ اس کو چیک کرنے کے لیے انڈینیر فورس چیف خود آ کر اس کی پرفارمنس چیک کرنے کے لیے آئے تھے اس نئی اپگریڈ کے ساتھ ابھی نئے انڈینیرس ویپنز جیسے کہ استر مارک 1، رودرم مارک 1، استر مارک 2 اور بھرموس اے مسائل کو اس اے کرافٹ کے ساتھ انٹیگریڈ کیا گیا ہے اس اے کرافٹ کے اپگریڈ انڈین کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس میں پہلے ال31 انڈین کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کے نئے انڈین کو لے کر کافی بات چیت ہوتی رہی ہے ابھی ہم جہاں تو سافران کے ساتھ ایک جوئنٹ وینچر کریں گے یا رولز روئیس کے ساتھ ایک جوئنٹ وینچر کریں گے دونوں ہی دیشوں نے ایک بہت اچھی آفر سمیں دی ہیں ابھی انڈین گورنمنٹ کی اوپر ہے کہ کس کنٹری کے ساتھ پارٹنرشپ کی جاتی ہے حال ہی میں ایک ایسی خبر بھی آئی تھی کہ ایک مہینے میں سافران کے ساتھ بات چیت پوری کرنے کا عدیش دیفینس منسٹری نے دیا ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی بھی پشتی نہیں کی گئی ہے ایسی خبریں ہیں کہ ایک ایک سو پچیس کے ان کے تھرسٹ والا انجن بنایا جائے گا جو کس کھوئی 30 ایم کے فائٹر ایک رافٹ میں بھی لگایا جا سکے گا ایک ایک سو پچیس کے ان کے تھرسٹ والے انجن کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا تھرسٹ کم ہے لیکن اس کے پیشے لوجک یہ ہے کہ جو ویسٹڈ انجن انڈین انوارمنٹ میں استعمال کیا جاتے ہیں تو ہماری ہارش کنڈیشنز ہونے کے کارن یہاں پر ان کی جو پرفارمنس ہے وہ 10% سے زیادہ کم ہو جاتی ہے لیکن اگر خود ہماری دوارہ بنایا گیا انجن انڈین انوارمنٹ میں استعمال کیا جائے گا تو وہ انڈین انوارمنٹ کے حساب سے ہی بنایا گیا ہوگا تو اس میں جو تھرسٹ اور پرفارمنس لاؤس ہوگا وہ نہیں ہوگا اور ایک ایک سو پچیس کے ان کے تھرسٹ والا انجن بھی بہت اچھی پرفارمنس دے گا تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت موسیقی